اسلام علیکم کیسے ہو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سنگے آج ایک نیا ٹوپک آج ایک نیا نسکہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج جو ہمارا نسکہ ہے آج جو ہمارا ٹوپک ہے تامبہ رنگین اور تیزہ بھی جی دوستوں یہ نسکہ آپ کو اچھی نہ لگے تو ویڈیو کو اسکیپ کر کے جانا جس دوست نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھا انشاءاللہ اس کی مالی حالات بلکل سمر جائیں گے یہ نسکہ سے تامبہ رنگین اور تیزہ بھی ہوتا ہے جس نے یہ نسکہ ہم کو دیا اس نے ایک بار نہیں بلکہ دس بار کیا ہوا ہے آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کیمیا کا راز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھی سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے تو کمنٹ کریں اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک بھی کر دینا جی دوستوں ہم اب چلتے ہیں ہماری مین ٹوپک کی طرف یعنی موضو کی طرف نسکہ کو جیس طرح ہے کہ سبسے پہلے آپ کو پانچ تولہ پنکی لیں پانچ تولہ گندک آملہ سار اچھی طرح خرل کریں اور پنکی کے ساتھ ملا کر یعنی گندک پنکی کے ساتھ ملا کر انگاروں پر رکھیں شرلی چلائیں اب اس گندک کو دھو کر ساف کریں یہ گندک آپ کا قائم ہوگا اب دو تولہ کلمی شورہ بگھلائیں اس گندک کی چٹکیاں ماریں دونوں تیل ہو کر جم جائیں گے اب ایک تولہ جست ایک تولہ پارا چھل بند کریں کسی چھوٹی کپ میں ایک حصہ گندک شورہ کا سفوف رکھیں اوپر جست پارا کی ٹکی رکھیں بکایا داب اوپر دیکھ کر اچھی طرح دبا دیں اولمونیوم کا پیپر دیں باقی جو جگہ بچے جگہ بچ جائے اس میں میٹھا سوڑا بھر دیں اچھی طرح گل حکمت کریں پہلے آدھا پاؤ پھر ایک پاؤ پھر آدھا کلو پھر ایک کلو پھر ڈیڑ کلو پھر دو کلو کی اوپر سے آگ دیں جست پارا گولڈن یعنی سونے کلر میں سونے جیسے کلر میں کشتہ ہوں گے اب ایک کلو لاہوری نمک کے درمیان ایک تولہ دار چکنا رکھیں چوبیس گھنٹے نرم یعنی زیرو والی آگ پر بکائیں اب اس جست پارا کے کشتے کے ساتھ ایک گھنٹہ خرل کریں اور تانبہ ایک تولہ وگلا کر اس کشتے سے ایک گرام ماریں انشاءاللہ تانبہ سے کچھ رنگیر اور تیزہ بھی مال ملے گا دعاوں میں یاد رکھیں نیکسٹ ویڈیو کیلئے انتظار کرنا اللہ حافظ